ولمائے لسنت شورائے لسنت حاضرین محفل پردنشین خواتین اسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ماحول میں میں نہیں پڑھ باتا ہوں صحیح بتا رہا ہوں میں بڑی دے سے سوچ رہا تھا کہ کیسے پڑھوں گا میں گارڈن سا ماحول ہے سرکار کے محفل بلکل نہیں لگ رہی ہے اور میں مزاہیہ شہر ویر نہیں ہوں نہ کسی کے ہسے کا محتاج ہوں نہ کسی کے بس میں صرف اپنے آقا کی نات پڑھنا جانتا ہوں بس اور کچھ نہیں اور اسی حوالے سے آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور میں اسے کوئی شیر بھی نہیں پڑھتا جس کو سننے کے بعد کسی کو تکلیف ہو صرف اور صرف نبی کی نات کے علاوہ کچھ نہیں میں کچھ شیر آپ کی سماعت کے حوالے آپ پہ پہنچاتا ہوں سماعت کریں دل کرے گا تو سبحان اللہ یہاں سے بلی گا یہاں سے تاکہ فائدہ حاصل ہو میرے بھائی فائدہ حاصل ہونا چاہیے نبی کی نات سنیں اور سبحان اللہ زبان سے نہ نکلے کاش کے تو سنسے تو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے اور نہ کوئی شہر ہمیں محتاج نہیں ہو کوئی نہیں محتاج ہوتا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا محل بنا رہتا ہے لوگوں نے اس بات کا احساس ہوتا ہے یہ سرکار کی محفل ہے کسی کے بیگار کی محفل نہیں ہے آپ کیسے ہس سکتے ہیں یار اسی محفل میں نبی کی نات کو سن کر کے اسی پہ ایک کلام میں پڑھتا ہوں اور مجھے فرق نہیں پڑھتا کہ آپ کے ساتھ سمانت کریں گے لیکن کلام ایسا ہے جس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں حضور سیدی آقای و مولائی عبد الرحمن مللہ جامعی علیہ الرحمن نے بہت تیارا کلام لکھا ہے جس کو میری آقا نے قبول کیا ہے بول دیں سبحان اللہ تمام در شورہ اکرام پشی فرما ہے ایرے یار میں بیٹھ جاؤں گا اللہ کے واسطے شک جائے میرے بھائی مجھے پڑھ لینے دیں میرے بھائی ایک شر پڑھ لینے دوں میں جو یہاں تک بڑی مشکلوں کے ساتھ آپ کے درمیان میں حاضر ہوں یقین مانی ہے آپ کہا جب میں نے کھانا کھایا تو اٹھائیس گھنٹے بھی کھانا کھایا تھا میں نے اسٹیس پر کھڑا ہوں اب اتنی محلت کرنے کے بعد آپ کے درمیان میں حاضری ہو اور پس پڑھ کے لا جاپا ہوں تو ذرہ عجیب لگے گا والمائی اگرام تشیف فرمائیں سمات کریں ایک بار صبح ایک بار دور در پاک پڑھ دیں اللہ امہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہیا بیس کم کر دیجئے آواز تھوڑا بدلی کریں تھوڑا سا ریپیٹ اور بڑھا دیجئے سمات کریں بس صرف سمات کریں دیجئے سیاں سنیں انشاءاللہ بہت مزائے گا بہت مزائے گا اور فارسی زمان میں ہیں سنیں کیونکہ یہ برکت کے لیے پڑھتا ہوں پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھنا مجبوری نہیں ہے بلکہ بہت ضروری ہے سنیں تنم تنم فرسودا جاں پارا تنم فرسودا جاں پارا زہی جرام یا رسول اللہ تنم فرسودا جاں پارا زہی جرام یا رسول اللہ تنم تنم فرسودا جاں پارا زہی جرام یا رسول اللہ یا رسول اللہ تنم تنم فرسودا جاں پارا زہی جرام یا رسول اللہ دلم 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 تنم پج مرتا بارا دلم بج مرتا بارا دلم پج مرتا بارا زہی جرام یا رسول اللہ دلم پز مرتا مارا زی سیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دلم پز مرتا مارا زی سیاں یا رسول اللہ بہت اچھے بہت اچھے سبان اللہ چوسوے مر گزر آری چوسوے مر گزر آری منہیں مزگی زنادارے چوسوے مر گزر آری منہیں مزگی زناداری کیا فدائے نقشے نالاللس فدائے نقشے نالاللس فدائے نقشے نالاللس یا رسول اللہ فدائے نقشے نہ لینا کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقشے نہ لینا کنم جان یا رسول اللہ آقا نے کہا تھا خواب میں کہ اگر وہ آ گیا ملہ جان اگر یہاں پر آگر کہ سنا دیئے نات تو مجھے اپنی قبر سے اٹھنا پڑ جائے گا یہ وہ کلام ہے ایک شروع پیارا شیر ہے میں پڑھتا ہوں سمان کریں ذکریتا خیش حیران ذکریتا ذکریتا خیش ہے رانم سیاں شد روز سیاں پڑھتا شد روز سیاں پڑھتا 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 ایک خیش ہے پشیما 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 یا رسول اللہ پشیما 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 یا رسول اللہ اب مقتش سن لیں کیونکہ بہت ضروری ہے پڑھنا پڑھتا ہوں سماعت کریں دھیرے سے کہنے زبان اللہ چوبازو اے شفا اترا کشائی پر گنہ گارا فارسی زبان بڑی نیٹھی ہے بڑا مزاد ہے پڑھنے میں چوبازو وے شفا اترا کشائی بر گنہ گارا مکن مہ مکن مہرو میں جامی را مکن مہرو میں جامی را مکن مہرو میں جامی را ترا یا یا رسول اللہ مکن مہرو میں جامی را ترا یا رسول اللہ اللہ اب کچھ شیروں سمات کرلیں سنیں دعاوں سے نواز دیں پس میری محنت سوب ہو جائے پڑھتا ہوں سمات کریم صرف سنیں کلام دیکھیں انشاءاللہ اللہ کہا زینب نین نانا نانا کہا زینب نین نانا وفا میں کر کے آئی ہوں میدان اکربلا سے جب آئی ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضریوں کچھ عرض کرتی ہیں کہا زینب نین نانا وفا میں کر کے آئی ہوں کہا زینب نین نانا کہا زینب نین 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 کہا زینب نین نانا وفا میں کر کے آئی ہوں تیرے دی کی تیرے دی کی تیرے دی کی تیرے دی کی جو قیمت تیرے دی کی جو قیمت تھی ادا میں کر کے آئی ہوں جو قیمت تھی یہ قیمت تھی کبھی اصغر کبھی اکبر کبھی غازی کبھی قاسم یہ قیمت تھی کبھی اصغر کبھی قاسم کبھی اس غلق کبھی اکبر کبھی اس غلق کبھی اکبر کبھی اس غلق کبھی اکبر کبھی غازی کبھی قاسم یہ سب دیکھر یہ سب دیکھر تیرا رازے خدا میں کر کے آئی ہوں یہ سب دیکھر تیرا رازے خدا میں کر کے آئی ہوں یہ سب دیکھر تیرا رازے شاعرِ محترم ابھی آبھی ہم لوگوں کے سامنے اللہ مابد الرحمان جامی علیہ الرحمت ورزوان کہ جو عظیم الشار والے حنان نات پاک ہم لوگوں کے سامنے پیش کیے حق یہ ہے کہ چونکہ ہم فارسی زبان سے نواقف ہیں اس لیے اس کی اندرونی داخلیت اس کی داخلیت کو ہم سمجھنے سے قاسر ہیں ورنہ یہ ایسی نات پاک ہے کہ اہلاللہ کی مجلس میں جب پڑھی جاتی ہے نات پاک تو ان کے اوپر وجد کا عالم تاریح ہوتا ہے آنکھوں سے نگاہ آنکھوں سے اشکباری ہونے لگتی ہے دل قابو میں نہیں رہتا انسان ایک عجیب بے خدانہ محویت میں ڈوب جایا کرتا ہے اور ایک عرصے کے بعد جب وہ کلام پیش کر رہے تھے تو کچھ ویسے ہی میری حالت ہو رہی تھی یہ وہ عظیم ترین کلام تھا کہ جب یہ کلام پڑھ کر کے حضرت جامی بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے تشریح جا جا رہے تھے تو سرکار نے اس وقت کے بادشاہ کہ خواب میں آ کر کہا کہ فلا فلا شخص کا ایک آدمی آ رہا ہے فلا فلا شخص کا ایک آدمی آ رہا ہے اس کو روکو وہ آئے گا میرے پاس اور ان اشار کو پڑھے گا تو میں اپنے قبرے پہ بے قابو ہو جاؤں گا اور قبرے سے نکل کر کے ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ محل نکال دوں تاکہ میری دست بوسی کرنے اور انہی باتوں کا تذکرہ حضرت جامی نے اپنی وہ مشہور بسنبی شریف جو یوسف زلیخہ کے نام سے مشہور ہے اس کے ابتداء میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور جب اس میں انہوں نے یہ رٹ لگائی ہے کہ ترہم یا رسول اللہ ترہم ترہم یا رسول اللہ ترہم ترہم یا رسول اللہ ترہم برو آبر سرگ گردے یمانی کہ روحے تست سوہے زندگانی تو ایسا وجہ کا عالم تاری ہویا یا کرتا تھا کہ لوگ مجلسوں میں لوٹے پورٹے لگتے تھے یہ وظیم شاعر کی شاعری تھی جو آپ کے سپرد ہو رہی تھی لیکن زمانے یار من ترکی و من ترکی منیدانم زمانے یار من ترکی و من ترکی نمیدانم اس لیے ان کے ترہم سے تو ہم لوٹ سے اندوز ہو رہے تھے لیکن کیا مزامین بازے گئے ہیں کیا داخلیت ہے اس کے اندر کیسی والیہانہ تڑپ ہے اس کے اندر کیسا والیہانہ سوز ہے اس کے اندر رسول اللہ سے گریویزگی کا کیسا ثبوت دے رہتے ہیں حضرت جامی اس کو ہم سبجھنے سے قاسد تھے لیکن میں بے قابو ہو رہا تھا سن کر کے میں بے قابو ہو رہا تھا کہ کیا کچھ سنایا جا رہا ہے اس سٹیج پر میں یہ کہوں کہ آج تک ایسا والیہانہ کلام نہیں پیش کیا گیا تھا سبان اللہ سبان اللہ بہت خوب ایسا والیہانہ کلام نہیں پیش کیا گیا تھا یہ حضرت جامیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے سرکار نے کہا ہے کہ جامیہ آ کر کے میرے سامنے پڑھے گا میں اپنے قبر سے باہر آ جاؤں گا اپنا ہاتھ بڑھا دوں گا تاکہ جامیہ میرے ہاتھ کھا کر کے بوسا لے روکا گیا روکا گیا اور یہی سید احمد کبیر رفاعی کے ساتھ بھی معمولہ ہوا تھا انہوں نے عربی میں کسیدہ کہا تھا اور کسیدہ کہہ کر کے بارکاہ رسالت ماہب میں حاضری تنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں جاؤں گا کہ یہی سوگات سرکار کو پیش کروں گا اور جب یہ سوگات یہ سوگات پیش کرنے سے پہلے ہی اللہ کی رسول نے خواب میں آ کر کے منع کر دیا تھا کہ احمد رفاعی کو روکو حج کا زمانہ ہے آ کر کے وہ کسیدہ پڑھے گا تو میں حج کا زمانہ ہے اپنے قبر سے باہر آ جاؤں گا اور اس وقت میں بڑا خجوم ہوگا بڑا فکنا ہو سکتا ہے ایسے ایسے عظیم شورا دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے ہیں ان میں ایک عظیم کلام وہ تھا جو جامی کا حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا ہم کاسر رہے کاسر رہے میں درخواست کروں گا کہ اس کلام کو ریکارڈنگ کی دیئے اور اس کو بار بار سنیے گا انشاءاللہ ہو تبارکہ و تعالی اس کے روحانی فید و برکاست سے آپ لوگ مالا مال ہوں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ نور احمد نور خلیل آبادی کی زبانی ہم نے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام سماعت کیا اور اس کلام کے فضال بھی ہے ہم نے اور آپ نے صدر مشاہرہ حضرت علامہ مولانا لطیف احمد صاحب قبلہ سراجی دامت برکات ملک قدسیہ کی زبانی سماعت کیا مشاہرہ دھیرے دھیرے اپنی منزلوں کو تیہ کرتا ہوا آسمان کی بلندیوں کو تیہ کر رہا ہے جو حضرات میرے نوجوان دوست پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے کہ وہ قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں جو ماحول آپ نے شروع سے اس مشاہرے کو دیا ہے جو ماحول آپ نے شروع سے اس مشاہرے کو دیا ہے وہ ماحول باقی رہ جائے اس لیے میں تمام طرح اپنے احواف سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو پیچھے بیٹھیں وہ قریب قریب آ جائیں قریب قریب آ جائیں ایک شیر پردوں اجازت ہے تو آپ بولنا جانتے ہیں آپ بولنا جانتے ہیں تو ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ آپ بھلے ہی اپنے جسم کو اپنے گھر چھوڑ کر آئیے لیکن اپنے دل اور دماغ کو بلکل یہاں حاضر رکھئے گا کیونکہ یہاں سے کب اور کیسے اچھا شیر پردیا جائے یہ ہمیں اور آپ کو خود نہیں پتا اس لیے آپ اگر یہاں ہیں تو اپنے ہونے کا ثبوت دیں اور ایک مطبع دونوں ہاتھوں کو فضاء میں بلد کر کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور بلندی کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ ایک شاعر سوال کرتا ہے کہ سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے تلاوت ہو کر گیا کیسے سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے سوال یہ ہے تلاوت وہ کر گیا کیسے اور جس حرملہ کو جس حرملہ کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید وہ چھے مہینے کے بچے سے در گیا کیسے بہادر سمجھเรہا تھا یزید وہ چھے مہینے کے بچے سے در گیا کیسے تو ایک دوسرے شاہ نے کہا کہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے تاریخِ کربلا چھے ماہ کے سغیر نے وہ کام کر دیا اور جتنا دیا ہے خون محمد کے دین پر اسگر نے ماہ کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا سبحان نہ زبان خون محمد کے دین پر اسگر نے ماہ کا دودھ بھی اتنا نہیں پیا تو آئیے اب بہت ہی دیزی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں بلبلے باگِ مدینہ واصفِ شاہِ حدہ شاہکارِ ترنم بڑے بھائی مہترم فائز احمد فائزی بنارسی سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے اشعار سے ہم تمام صالحین کو نوازیں